سو گھائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ وہ جنگلی لڑکا جائن بیشٹ موشی کو پروٹیٹ کر رہا تھا اور ایک دوسرے کی کافیر کیر کرتے تھے جس سے جویانگ سمجھ گیا تھا کہ موشی اس لڑکے کی ماں ہے وہاں کئی سارے بیشٹ نے اٹیک کیا پر موشی نے انہیں ختم کر دیا تھا جویانگ نے بھی اپنے پاور کو ایکٹیٹ کر لیا تھا جس سے اس نے موشی کی بوڈی کو ریفائن کر دیا تھا پر وہ ابھی بھی کچھ نہیں جانتے تھے کہ دس ازار سال پہلے آخر کیا ہوا ہوگا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جویانگ اپنی پاور کو ایکٹیٹ کر کے ایک پیل کو کنڈنس کرنے لگتا ہے کیونکہ بھلے ہی موشی میوٹیشن کے اس بات ایک راکشس میں بدل گئی تھی پر ابھی بھی اس کے اندر پویترتہ یعنی سینیٹی موجود تھی اس لئے جویانگ ہی ونلی داؤ انرجی کا استعمال کر رہا تھا تاکہ موشی کو کوج اینڈ ایفیکٹ لائن سے دوبارہ جوڑ پائے مینٹو جویانگ کی کن اینڈرچی میں بھر دیتا ہے اور وہ اس پیل کو موشی کے کونشیسنس میں بھیج دیتا ہے جس سے موشی کو کافی جہاں درد ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر سے ڈارک انرجی ریلیز ہونے لگ جاتی ہے وہ جنگلی لڑکا اسے ڈر جاتا ہے اور جویانگ پر اٹیک کرنے آتا ہے پر سینیانگ اسے روگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ انسیسٹر تمہاری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ اسے بچا رہے ہیں اس ایونلی داؤ پیل سے موشی کا پنرج جنم ہوگا اور وہ جلدی واپس سے جاگ جائے گی کچھ دیر میں وہ ساری ایونلی انرجی ختم ہو جاتی ہے اور ایونلی پاور کی وجہ سے کوج انڈ ایفیکٹ لائن سے جوڑنے لگتی ہے اب ہم فوریسٹ کے ڈیپ سائٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایک ٹیلیپورٹیشن فورمیشن ایک ٹیٹ ہوتا ہے اور تائیو ہولی سیکٹ کا ایک ڈیسیبل بہارہ جاتا ہے جس کا نام گوٹوئی تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس باری دنیا میں آئے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا اب وقت آ چکا ہے کہ میں اپنی مسلس کو اسٹیج کروں اسے بدا چل گیا تھا کہ کوئی انسان اسے سیونتھ میریڈینس میں آیا ہے تب ہی کئی سارے جائنٹ بیشٹ اس پر اٹیک کرنے آتے ہیں پر وہ اپنی فلیوٹ کو باہر نکال لیتا ہے جس کی سائنڈ ویو سے تیج انرجی نکالتی ہے جائنٹ بیشٹ اس کا سامنا نہیں کر باتے اور اپنے گھڑنے ٹیگ لیتے ہیں گوٹوئی کہتا ہے کہ تم ایک ڈسگیسٹنگ بیشٹ کا ایک معاملی جھونڈو جن ہوں نے اپنی پہترتہ کافی سمیں پہلے کھو دی تھی کیا تم صرف ان دس ہزار سالوں میں مجھے بھول چکے ہو ہزاروں سالوں سے ہمارے سیونتھ میریڈینس میں کسی نے پریش نہیں کیا پر اب فائنلی ہمارے پاس کچھ میمان آیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم بیشٹ میرے پرتی اپنی وفاداری دکھاؤ گے تمہیں ان میمانوں کے ساتھ ایک گیم کھیلنا ہوگا وہی اب ہم اس کے اوکاسین دیکھتے ہیں جا موشی اس پل کی مدد سے کوچ انڈیفیکٹ لائن کے ساتھ ج جڑی ہوئی تھی یعنی اس کی پہترتہ واپس جاگرت ہو گئی تھی جس سے اب وہ بول سکتی تھی وہ اپنے بیٹے کو دے کر خوش ہوتی ہے وہ اسے گلے سے لگا لیتی ہے برننگ کرو کہتا ہے کہ لمبی جدائے کے بعد یہ پنن ملن میرے دل کو چھو رہا ہے لیکن یہ پوری جگہ ہڈیوں سے گری ہوئی ہے جس سے یہ وطورن اس مومنٹ کو برواد کر رہا ہے موشی جویانگ کو مدد کے لیے تھے اس کہتی ہے سونیانگ اسے اوپر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہیں اپ میریڈین میں آخر کیا ہوا تھا وہ جب پرانی یادوں کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کے دیماغ میں کافی درد ہوتا ہے وہ بتاتی ہے کہ آزاروں سالوں پہلے ہر جگہ راکشس فیلے ہوئے تھے جو انسانوں کو کھا رہے تھے کیونکہ پورے سیونتھ میریڈین میں ایک جوم بھی وائرس فیل گیا تھا جس سے سبھی لوگ راکشس میں تبدیل ہو رہے تھے وہ انسانوں کو کھا رہے تھے موشی اس وقت پریگننٹ تھی جو سونگ فیمیلی کی آئینیس تھی اس لئے سونگ فی گئے پر لے کر جا رہے تھے وہ سینک ان دیمن سے فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں پر وہ دیمن ان سینکوں کو مار ڈالتے ہیں موشی سے کافی ڈڑ جاتی ہے وہ دیمن بھی اس کی طرح بڑھنے لگتا ہے پر تب ہی وہاں سونگ فیمیلی کا ہیٹ یانگ سونگ آ جاتا ہے جو اس کا عزبین تھا وہ اپنی ایسے شد کو ایک ٹیٹ کر کے اسے بچا لیتا ہے پر وہ بھی ان دیمن کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہاں ایک بلاش کرتا ہے اور موشی کو لے کر وہاں سے جن سنگل کی طرح بھاگ جاتا ہے موشی پرینگنٹ ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتی تھی وہ موشی سے کہتا ہے کہ اب پورا سیند میری ڈیس اراجکتہ میں ہے پر میں نے تائیو ہولی سیکٹ میں ایک میسیج بھی جائے پر جب تک وہ مدد کرنے آئیں گے ہم اس وان کیوں میں چھپے رہیں گے پر وہ دیمن وہاں بھی ان کے پیچھا جاتے ہیں پر یانگ سونگ موشی کو اس کیوں میں لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں آرام کرنا میں ان سبی کو سامان لوں گا موشی کو اس کی کاف فکر ہوتی ہے پر وہ نہیں سنتا اور باہر آ کر اس گفہ کے اوپری اسے پر اٹیک کرتا ہے جس سے اس گفہ میں جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے موشی سے کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آنگ سونگ ان دیمن کا سامنا نہیں کر سکتا پر یہ آنگ سونگ اپنی وائف کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور ان دیمن سے فائٹ کرتے وقت مارا گیا تھا یہ سب یاد کر کے وہ کافی دکھی ہو جاتی ہے سونیاں اسے کہتی ہے کہ تم نے میوٹیشن کے بعد بھی اپنے بیٹے کو جنمت دینا چھنا اور خود کو جنجیروں میں بان لیا تھا ہے کہ تم خود اپنے بیٹے کو کوئی چوٹ نہ پہنچا پاؤ واسطوں میں سب ہی سال تمہارے لیے کافی مشکل بڑے رہے ہوں گے برننگ کرو کہتا ہے کہ یہ سب کافی عجیب ہے آگے سیوند میری ڈیانس کے لوگ اچانک راکشس میں کیوں تبدیل ہو گئے ہوں گے سونیاں کہتی ہے کہ اس آبدہ سے پہلے وہاں کوئی سنکیت جرور ہوگا جس سے یہ سب ہوا ہوگا اور وہ موشی سے پوچھتی ہے کہ کیا انس جانوں کے موٹیشن ہونے سے پہلے سیوند میری ڈیانس میں کچھ انیوزول ہوا تھا موشی انہیں بتانے لگتی ہے کہ جب میں مارکیٹ میں تھی تب اچانک سے آسمان بدل گیا تھا اور آسمان میں برف گرنے لگی تھی سب یہ دیکھ کر ایران تھے کیوں کیا برف باری نہیں ہوتی تھی جیسے ہی وہ لوگ اس برف کو ہاتھ میں لینے لگے انہیں پتا چلا کہ وہ کوئی برف نہیں تھی بلکہ وائٹ بول تھی جو ان لوگوں کے ہاتھ پر پڑتے ہیں ان کے اندر وائرس فیلا رہی تھی اور ان لوگ جانوں کی بوڈی سے بلڈ نکالے لگ گیا تھا جو یان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس جہاں پر چھپا ہوا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ وہی جائن بیشت تھے جنہیں گونگٹوی لے کر آیا تھا وہ بیشت جو یان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں پر جو یان اپنے اوراں کو فیلاتا ہے جسے ان تینوں بیشت کو آسانی سے نشٹ کر دیتا ہے اب وہاں ایک اور بیشت آتا ہے پر اب گونگٹوی ان کے سامنے آ جاتا ہے جو اس بیشت کو مان ڈالتا ہے اس نے جان بوچ پر پہلے بیشت سے اٹیک کروایا تھا تا کہ وہ خود کو اچھا ثابت کر سکے وہ سونیاں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں ان بیشت نے کہیں چوڑ تو نہیں پہنچائی برننگ کرو کہتا ہے کہ تم کون ہو اس سیونت میریڈینس میں ایک بھی انسان نہیں ہے تو بتاتا ہے کہ میرا نام گونگٹوی ہے اور میں تائیو ہولی سیکٹ کا ہی ایک ڈیسیپل ہوں یہ نام سن کر موشی حیران ہوتی ہے کیونکہ اس کے پتی نے بھی اسی سیکٹ کا جکر کیا تھا گونگٹوی بتاتا ہے کہ ہمارے سیکٹ ماشٹر کو پتا چل گیا تھا کہ سیونت میریڈین میں کوئی انسان آیا ہے اسی لئے انہوں نے مجھے یہاں آنے ہو کہا یہ سیونت میریڈینس ریال میں میوٹیشن کے بعد کافی خطرناک ہو گیا ہے اسی لئے ہم سبھی جندہ بچے ہوئے سبھی موٹل اسمول ورڈ میں رہ رہے ہیں اور آپ سبھی کی سرکشہ کے لئے آپ کو بھی میرے ساتھ اس اسمول ورڈ میں چلنا چاہیے برننگ کرو اور سونیاں جو یہاں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جو یہاں کو پتا تھا کہ ایک برا انسان ہے پر پھر بھی وہ اس جیو کو چیک کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تینکس و روڈیو